بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نصلی علی رسولی الكریم وعلى آلہ وآصحابہی علمائی میرے محترم بھائیو دوستو وزرگو ڈیلی تعلیم چینل کو دیکھنے والے موزد سامین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمام تعریفیں اس اللہ سبحانہ وطالعہ کی ہیں جو تمام جہانوں کرب ہے پر لاکھوں کروڑوں درود السلام ہوں حضر پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے آل پر ان کے صحاب پر میرے محترم بھائیو دوستو وزرگو اللہ تعالی نے انبیاء علیہ السلام کو اپنا نائب بنا کر دنیا میں بھیجا اور اللہ تعالی نے سوالاک انبیاء علیہ السلام کو بھیجا ان میں حضرت شیص علیہ السلام بھی ہیں حضرت حابیل کے شہید ہونے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام غمگین رہتے تھے کیونکہ یہ ان کی نسل میں پہلا واقع ہوا تھا تو پروردگار عالم نے اپنے فضل و کرم سے حضرت شیص علیہ السلام کو پر گزار عالم فرزند عطا فرمایا کہ ان کی نسل سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ السلام بیدا ہوں گے اور حضرت شیص علیہ السلام پر کچھ صحیفے بھی اترے تھے حضرت آدم علیہ السلام نے وسیعت فرمائی تھی کہ حضرت نوح علیہ السلام کا اگر تم زمانہ پاؤ تو میرے جست خاکی کو بھی کشتی اور نوح میں رکھ لینا ورنہ اپنی آلوات کو نصیحت کر دینا مہارج النبوت میں ہے کہ حضرت شیص علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی تمام اولاد سے زیادہ حسین اور ماہ جبین تھے اور ظاہری و باطنی کمالات سے پر تھے اور آپ کی بیشانی میں نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آفتاب کی طرح درکشان تھا ان سے حضرت آدم علیہ السلام نے نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے بارے میں بھی ایک اہدنامہ تحریر کرایا تھا کہ نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پاک رحموں اور پاک کشتوں میں پہنچایا جائے یک کے بعد دیگرے اس اہدنامہ پر عمل کیا گیا اور اس اہدنامہ کو ایک دوسرے کے ساتھ پہنچایا جائے چنانچہ اسی طرح کیا گیا حابیل کی شہادت سے پانچ سال بعد حضرت شیست علیہ السلام پیدا ہوئے تھے اور حسن اور خوبی اور صورت میں حضرت شیست علیہ السلام کی حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ بہت مشہبت تھی آدم علیہ السلام نے قبل از وفات حضرت شیست علیہ السلام کو اپنا ولی اور اہد بھی بنا دیا تھا اور حضرت شیست علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام سے جنت کی وصف ہمیشہ سنتے رہتے تھے اور آسمانی صحیفوں کے مضمون بھی دریافت کرتے رہتے تھے اس لیے دنیاوی لذتوں اور لوگوں سے تنہائی اختیار کر دی اکثر اوقات اور عاد و وظائف اور اطاعت اللہ تعالیٰ میں مشغول رہتے تھے نفس کی ریاضتیں اور تہذیب اور اخلاق ہمیشہ ان کو مد نظر رہتی اور شیعر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ دو قسم کے تھے ایک حضرت شیعر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعبیداری میں رہتے تھے آپ کی نصیحت سے راہ راست پر تھے اور دوسرا گروہ قابیل کی اولاد کی تعبیری میں مشغول تھا حضرت شیعر صلی اللہ علیہ وسلم کی مدرجہ زیر نصیحتیں تھیں کہ مومن حقیقی وہ ہوتا ہے جس میں یہ خصلتیں پائی جاتی ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کو پہچانتا ہے نیک اور بد کو پہچانتا ہے بادشاہ وقت کا حکم مانتا ہے ماں باپ کا حق پہچانتا ہے اور ان کی خدمت کرتا ہے سلح رحمی کرتا ہے لوگوں سے نیکی اور محبت کرتا ہے اس سے کو زیادہ نہیں بڑھاتا محتاجوں اور مسکینوں کو دیتا ہے ان پر رحم کرتا ہے اور گناہوں سے پرہیز کرتا ہے مصیبت پر صبر کرتا ہے اور نعمتِ الہی پر شکر ادا کرتا ہے یہ تھیں آپ کی نصیحتیں جب وقت پورا ہو گیا تو دنیا سے آپ گزر گئے تفسیرِ عزیزی میں ہے کہ ان پر پچاس صحیفیں اترے تھے حضر شیص علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں کہیں نہیں ہے بعض کتابوں میں آپ کی عمر نو سو بارہ سال بتائی جاتی ہے وَاللَّهُ عَلَمْ بِالسَّوَابِ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّهِ اِنَّكَ أَنْتَ السَّمْيُنُ عَلِيمِ وَتُوْوَ عَلَيْنَا اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمِ